تبدیلی سے تباہی ہوئی ہے بہت جلت اچھا وقت لے کر آئیں گے نواز شریف پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے پورازم پورے والا میں جلسہ عام سے خطاب نے کہا کہ بچھلی ہے نہ گیس ہر چیز مہنگی ہو گئی بہت کچھ بدل گیا ہے پیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میری حکومت ختم کر دی گئی پاکستان سے بھی رزگاری ختم ہو جانی چاہیے تھی قوم کو وہ وقت یاد آتا ہے جب روٹی چار روپے کی ملتی تھی آج روٹی پچیس روپے کی مل رہی ہے پوری محنت کریں گے دوبارہ وہ اچھا وقت واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ بدل گیا اگر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر حکومت نہ ختم کی جاتی آج یہاں پر کوئی شخص کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا وہ وقت یاد آتا ہے مجھے بھی اور پاکستانی قوم کو بھی جب روٹی چار روپے میں ملتی تھی چار روپے میں اور آج کتنے کی ملتی ہے یہ ہے تبدیلی 20 روپے کی روٹی ملتی ہے یا پچیس کی ملتی ہے لوڈ شیڈنگ تو ہم نے ختم کر دی تھی اور بجلی سستی کر دی تھی یہ پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے روٹی مہنگی ہے گھی مہنگا ہے دالے مہنگی ہیں نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی انشاءاللہ بجلی سستی کرے گی اور انشاءاللہ روٹی کی قیمت جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سستا کریں گے چینی کی قیمت سستی ہوگی انشاءاللہ اور گیس گھر گھر ملے گی انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے